یہ گروہ بتا رہا ہے اس لئے بھی مت مانو بدھی سے مانو کہتے ہیں آج کل لو آج کل لو کہ پس بدھی ہے ہی کہاں گیان ہے ہی کہاں لوب کے قارن ہی نہ کوئی پر پوروس یا پرستری گمن کرتا ہے یا تو لوب کے قارن یا دکرود کے قارن یا موہ کے قارن اب یہ سب بھی نہ جانے کیول ایک وچن کو لے لیتا ہے کہ کتابوں میں اس لئے مت مانو بدھی نے بتا اس لئے مت مانو ایسا بول دیا پر ایسا وچن بھی نہیں ہے دیکھیں یہ ہے ان دس قارن کو مت مانو کیسے مانو پھر اے بھگوان بدھی جی کا سوتر پیٹک میں اٹھارہ ہزار سوتر ہے جس میں سے ایک سوتر ابھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں بہت سار لوگ اٹھارہ ہزار کیا کم سے کم ایک ہزار بھی نہیں پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدھی کی بات بھی مت مانو گلت ہے کی صحیح ہے گلت ہے وہاں پر تو نہیں کرنا چاہیے تو یہاں دیکھتا رہے بدھیا یہاں بھی ہے اسی پتن یہاں بھی ہے ایسا تو بودھ گیا اور اسی پتن یہاں ہے تو اس کا نصر بھگوان بدھی جی یہاں تھے ایسا تو بھگوان بدھی کا جنم یہاں ہوا ہے نموتس بھگواتو ورہتو سممہ سمبدھس سروپرثم انتہ تھاگت بھگوان بدھی جی کو میرا کوٹی کوٹی نمسکار ہو ایوام میرے آچارے گروہ رے گرو کے چردوں میں شت شت نمنا نمو بودھے آئے آج ہم آپ لوگوں کو ایک بہت ویشیش سوطر دھرم کارن بتانے والے ہیں پتہ ہے کیا کھالام سوطر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان بدھی نے بتایا پھر بھی بات مانو اپنے بدھی سے مانو ایسا ایسا کر کے بہت سارے مت ہے نالگ پرکار کا تو وہ بہت سارے مت آخر کیوں آتا ہے اس سوطر کو صحیح سے نہیں جانے کے قارن تو آج ہم اسی سوطر کو وشتار سے بتانے والے ہیں کہ اسے سوطر میں کیا کیا ہے صحیح سے اس سوطر کو آدھا مت سنیے گا آدھا سنیں گے تو پورا سمجھ میں نہیں آئے گا پورا اس سوطر کو سنیے اس کے بعد دیکھئے تب پورا روپ سے جانکاری آپ کو مل جائے گی کہ آخر بھگوان بودھ جی کالام سوطر میں کیا بتائیں تھے تو یہ گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے ان دنوں بھگوان بودھ جی کوشل جنپد میں چارکہ کرتے کر رہے تھے تو اسی سمیہ چارکہ کرتے سمیہ کالاموں کا ایک نگر تھا کالام مطلب تو ان آدمی لوگوں کے سارے گروپ کو کہتے تھے کالام ایک ویکتی کو نہیں تو ان لوگ کا ایک نگر تھا جس نگر کا نام تھا کیسو پتھ اسی نگر میں بھگوان بودھ جی پہ دھارے بکشووں کے ساتھ تو ان کالاموں کو سننے میں آیا ابھی ان لوگ کو سننے میں آیا ابھی ان لوگ بودھس نہیں ہیں بہت دن نہیں ہیں ان لوگ کو سننے میں آیا کیا کہ شاک کے کل سے نکل کر گی سرمن گوتم سم پرورجیت ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایسا ایسا کیرتی پرسنسہ فیلہ ہوا کہ وہ ارہنگ ہیں سب ہی راگ کرودموں کو نشت کی ہیں سمما سمبود ہیں بینہ گروہ کوپدے سے مکتی پائیں ہیں ویدیا اور آچرن سے سمپن ہیں سندر مارگ کو اپنا کر کے اسی مارگ پر چلے ہیں سگت ہیں سب ہی لوگوں کے بارے میں جان گئے ہیں لوگ ویدو ہیں سب ہی دیو مانا کو سدھارنے میں سریسٹ ہیں سب ہی دیو مانا کے گروہ ہیں ستھا دیو مانسان ہیں مکتی دلانے میں سروسریسٹ ہیں بودھ ہیں انانت گنوں سے یکت ہیں بھگوان ہیں ویسے ارہنگ لوگوں کا درشن کرنا بہت ہی منگل کاری ہے ارث ڈائی ہے ایسا بھی ان لوگوں کو سننے میں آیا دوسرے میں بھگوان بودھ جی جس جس گاؤں میں جاتے تھے ان سارے لوگوں کو ایسا سننے میں آتا تھا تو ابھی ان لوگ بات کیا ایسا ہے تو چلیں گے ہم لوگ ان بھگوان بودھ کا درشن کرنے کے لئے ابھی وہ لوگ کیا کیا بہت سارے گروپ مل مل کر کے مطلب بہت سارے گروپ مل کر کے نکل گیا کہاں جہاں بھگوان بودھ جی بھی راجمان تھے ابھی بھگوان بودھ جی کے پاس جا کر کے کوئی کوئی لوگ بھگوان بودھے کو وندن کر کے بیٹھ گیا کوئی کوئی لوگ اپنا نام گوتر بتا کے بیٹھ گیا کوئی کوئی لوگ کسل کشیم پوچھ کر کے بیٹھ گیا کوئی کوئی لوگ سانسے بیٹھ گیا ابھی بیٹھ جانے کے بعد کیا ہوتا وہ کالام لوگ میں سے پوچھتا ہے وہ لوگ کالام لوگ کہ ہی بھگوان بودج اس نگر میں اس گاؤں میں الگ الگ سمپردائی کی لوگ آتے ہیں وہ سمپردائی کی لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ میرا دھرم ہی سریشت ہے میرا بات ہی صحیح ہے باقی دوسروں کا غلط ہے اس لئے میرا بات مانو دوسروں کا بات مت مانو ایسا کر کے وہ لوگ اپنے دھرم کو ہی سب سے مکھے کہتا ہے اچھا کہتا ہے دوسروں کو برا کہتا ہے بھگوان بودج ہم لوگ بھی اس کے پاس جاتے ہیں سنتے ہیں ہم لوگ بھی سن لیتے ہیں پھر اسی گاؤں میں پھر کوئی دوسرا سمپردائی کی لوگ آتا ہے وہ لوگ کہتا ہے کہ میرا بات ہی صحیح ہے باقی دوسروں کا بات گلت ہے میرا بات ہی مانو تو بھگوان بودھ جی ابھی الگ الگ لوگ ایسے ایسے بولنے سے بھگوان بودھ جی ہم لوگوں کو شک آ رہا ہے سندگت پن ہو رہا کون صحیح ہے کون گلت ہے کس کے مارک پر چلے کس کے مارک پر نہیں چلے پورا کا پورا ڈوٹ ہے بھگوان بھگوان بودھ جی بتائیں ہیک آلام ہو پھرنیان کا آلام ہو تم لوگ شک کرنے والے جگہ پر ہی شک کیا ہے جہاں پر ڈوٹ کرنا چاہیے وہاں پر ہی ڈوٹ کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے ابھی بھگوان بودھ جی بتاتے ہیں دیکھئے یہ کارن جو دس کارن بھگوان بودھ جی کہتے ہیں ان لوگوں کو ایسا سننے میں آیا ہے پر اسے مت مانو ابھی جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ بودھ نے بھی بتایا پھر بھی مت مانو ابھی دیکھئے وہ ہے یا نہیں ابھی یہ دیکھئے دیکھئے اس کو کہتے ہیں بھگوان بودھ جی پہلا ما آنسہ وی نے سننے میں آیا ہے کانوں سے سننے میں آیا ہے اس لئے بھی مت مانو ما پرمپرائے پرمپرہ سے آیا ہے یہ یہ بات پرمپرہ سے آیا ہے اس لئے بھی مت مانو ما اتکی رائے ایسے ایسے ہوا اس کے بعد یہ ہوا ایسے ایسے ہوا اس لئے بھی مت مانو ما پیٹک سمپدہ آنین یہ ہمارے گرانتوں میں ہیں یہ ہمارے پستکوں میں ہیں اس لئے بھی مت مانو اس کا لوگ میسیوز کرتے ہیں کیا کہ یہ کتاب میں ہے سوطر پیٹک میں اس لئے بھی مت مانو پتہ ہے آپ کو جب یہ سوطر بھگوان بودھ جی ان کالاموں کو بتا رہے تھے کیا اس لئے سوطر پیٹک تھا نہیں تھا ترپیٹک تھا نہیں تھا تو کیا تھا اس لئے وہ الگ الگ سمپردائی کے لوگ جو کچھ بھی سیکھنے کے لئے الگ الگ پستکوں کو استعمال کرتے تھے تو الگ الگ پستکوں سے الگ الگ ماتواد یہ بند جاتے تھے تو اس لئے ترپیٹک نہیں تھا اب ایکہ لوگ اُلٹا لیتا ہے کیا کریں اگیانتہ کی وجہ سے تو یہ یاد رکھی کہ اس سمیں ترپیٹک نہیں تھا ان لوگ کو بھگوان بودھی بتاتے ہیں کہتے ہیں ماں پیٹک سمپدانی نے یہ ہمارے پستکوں میں ہیں اس لئے بھی مت لے لو اس کارن کو ماں تک کہے تو ترک کے انصار یہ ٹھیک لگ رہا ترک کرنے پر یہ ٹھیک لگ رہا اس لئے بھی مت لے لو اب یہ سارا کو ہم آگے اور اچھا سے ڈیٹل سے بتائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایسے ہی بتا دے رہے ہیں ماں نئے ہے تو یہ نیائے کے انصار ارثات یہ نیائے کے انصار سٹھ ہو رہا ہے اس لئے بھی مت لے لو ماں آکار پریوی تک کہیں دیکھنے میں اس کو صحیح لگتا ہے مطلب مند سے سوچتا ہے کہ یہ تو صحیح لگ رہا ہے اس لئے بھی مت لے لو اب کتنا سارا کارن بتا ہے ماں دٹھے نے جانا کھان دیا مت میں فس کر کے کسی متواد میں فس کر کے اس کارن کو مت لے لو ماں بھب روپت آئے ارے یہ آدمی تو بہت فیمس ہے یہ آدمی کا بات ماننے والا ہے سب ہی لوگ اس لئے ہم بھی ماننا چاہئے ایسے بھی مت لے لو ابھی کالامہ کو بتا رہا ہے ماں سامنو نوگر ہوتی ارے یہ تو ہمارے گروہ نے بتا رہا ہے اس لئے بھی مت لے لو یہی یہ دسمہ پوائنٹ ہے ماں سامنو نوگر ہوتی اسی کے لوگ کہتے ہیں کہ بودھے نے بھی بتا ہے اس لئے بھی مت لے لو پر یہاں پر وہ وچن ہے ہی نہیں سوطر میں سامنو کہتے ہیں سرامن کو بھگوان بودھ جی کبھی بھی بھگوان بودھے کا وچن کے لئے سرامن استعمال نہیں کیا پورے تریپٹک میں بھگوان بودھے کے لئے وچن استعمال ہوتا ہے بھگوہ یا ہوتا ہے سگت یا ہوتا ہے تتھاگت یا ہوتا ہے بھگوان بودھے بہت کم استعمال کی کہیں کہیں پر مہا سامنو استعمال کی سرامنوں کا سرامن مہا سرامن کبھی بھی سامن بھگوان بودھے جی بودھے کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں تو اسی کو لوگ غلط لے لیتے ہیں یہاں پر ہے کیا کہ یہ ہمارے گروہ نے بتا رہا ہے اس لیے بھی مت لی لو بھاگوان بودھ جی کہتے ہیں بھاگوان بودھ جی کہتے ہیں جب تم لوگ خود سے جان جاؤ گے اس بات کو سن کر کے یا جو کچھ بھی بات ہے اس بات کو سننے کے بعد یادہ تمہیں کالامو اتنا وجانیات ہے جب خود سے سمجھ جاتے ہو تو امیت ہممہ اکسلا یہ اکسل ہے سننے کے بعد یہ اکسل ہے یہ پاپ ہے امیت ہممہ ساواج جا یہ گلت ہے امیت ہممہ وینیو گرہیتا یہ بات یہ کارن کو گیانی لوگ کبھی بھی پرسانسہ نہیں نندہ کرتے ہیں ان کارنوں کو گیانی ہاں پر سمان گیانی کہا جاتا ہے بھاگوان بودھ لوگوں کو اور آراندھ لوگوں کو بیسے بیسے لوگوں کو گیانی کہا گیا ہے تو یہ کارن گیانیوں کے دوارا نند نہیں ہے اسے اپنانے سے پریکٹس کرنے سے ان کارنوں کو پریکٹس کرنے سے خود کے لیے اہت کے لیے ہوتا ہے دکھ کے لیے ہوتا ہے دکھ کے لیے ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کالامو سمجھ جاؤ کہ اس کارن کو مت اپناو اسے چھوڑ دو اسے دور کر دو آتھ تمہیں کالامو پجھے ہی آتھ ہے جب خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ گلت ہے تو یہ اکسل ہے تو یہ گیانیوں کے دوارا نند نہیں ہے تو ان کارنوں کو چھوڑ دو بھاگوان بدھی بتا اب یہ پوائنٹ کو لیتے ہیں سامانے لوگ لیتے کیسے ہیں کیول یہ سارے باتوں کو چھوڑ کر کے ابھی کیول لے لیے کہ پوستکوں میں اس لئے بھی مت لے لو گلت طریقہ سے لے لیے پورا نہیں جاننے کا دوش یہی ہے کیول ایک چھوڑا سا پوائنٹ لے لیے ماں سامنونو گروہ تھی یا گروہ بتا رہا اس لئے بھی مت مانو بودھی سے مانو کہتے ہیں آج کار کلو آج کل کلو کے پاس بودھی ہے ہی کہا گیان ہے ہی کہا تو بھاگوان بدھی دیکھئے ان کو سننے کے لیے بتا اس کے لئے بھاگوان بدھی کہتے ہیں کیا ایمی دام ما اکسل اگر وہ اکسل ہے تو پاپ ہے تو گلت ہے تو گیانیوں کے دوارہ نند نہیں ہے تو اسے مت لو اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو ابھی اور پوائنٹ ہے وہ پورا دیان سے سنیتا وہ اور سمجھ میں آئے گا بھاگوان بدھی اس کے بات کہتے ہیں ہی کھالامو تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے انسان کے من میں ویکتی کے من میں جو لوب اتپن ہوتا ہے جو راگ اتپن ہوتا ہے جو کاموہسنا اتپن ہوتی ہے جو کروہ دھتپن ہوتا ہے اور جو موہ اتپن ہوتا ہے لوب کروہ دھموہ یہ جو ویکتی کے من میں اتپن ہوتا ہے یہ ہیت کے لئے ہوتا ہے یا اہت کے لئے ہوتا ہے ابھی ان لوگ سے پوچھ رہے ہیں ابھی ہم آپی سے پوچھتے ہیں لوب کروہ دھموہ جو اتپن ہوتا ہے ویکتی کے ہیت کے لئے اتپن ہوتا ہے اے اہت کے لئے اتپن ہوتا ہے وہ کلام لوگ ڈیماغ سے سوچا بھی اہت کے لئے ہوتا ہے کہ اتکے لئے ہوتا ہے ڈیماغ سے سوچ کے بتاتا ہے بھگوان اہت کے لئے ہوتا ہے اہت کے لئے ہوتا ہے آپ لوگ کیا بتا رہے ہیں اہت کے لئے ہوتا ہے بھگوان بودھ جی کہتے ہیں بلکل صحیح بتایا تم لو بھگوان بودھ جی کہتے ہیں لوب کے کارن لوبی ویکتی یا کروہد کے کارن کروہد کے وشبوتو کر کے یا موہ کے کارن کوئی ویکتی پرانیوں کی ہتیا کرتا ہے چوری کرتا ہے پرستری گمن کرتا ہے پرپروش گمن کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے بھگوان بودھ جی کہتے ہیں کیا بھی بتاؤ کالامو یہ لوب کرو دھمو احیت کے لئے یا احیت کے لئے احیت کے لئے کتنا ستھ ہے کیونکہ دیکھئے لوب کے کارنی کوئی چوری کرتا ہے لوب کے کارنی کوئی پوروس یا پریشتری گمن کرتا ہے ویبیچار کرتا ہے کسی کے ہاتھیا کرتا ہے لوب کے کارنی مردر کرتا ہے لوب کے کارنی چوری کرتا ہے لوب کے کارنی جھوڑ بولتا ہے تو کچھ لوب کے قرآن ہے یا گصہ کے قرآن ہے یا موہ کے قرآن ہے تو بھگوان بدھی کہتے ہیں یہ لوب کرود موہ ہیت کے لیے آہیت کے لیے ان لوگ دماغ سے سوچتا ہے کالا ہم لوگ بولتا ہے کہ بھگوان آہیت کے لیے ہوتا ہے بھگوان بدھی کہتے ہیں کسل آوہ کسل ہے یا آکسل ہے کیا لوب کرود موہ وہ لوگ بتائیں آکسلہ بھنتی بھنتی یہ آکسل ہے اس کے لئے بھگوان بودھی پہتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے لوب کرودموں وہ لوگ کہتا ہے بھگوان برا ہے بھگوان بو جی کہتے ہیں ان کارنوں کو جیانی لوگ نندہ کرتے ہیں یا پرسانسہ کرتے ہیں لوگ کردھموں کو وہ لوگ اتتر دیا بھگوان جیانی لوگ اسے نندہ کرتے ہیں جیانی لوگ اسے نندہ کرتے ہیں بھگوان بو جی بتائیں یہ ہیت کے لئے ہوتا ہے یا آہیت کے لئے ہوتا ہے آہیت کے لئے ہوتا ہے وہ لوگ اتتر دیا دیکھیں پورا سیمپل سا یہ ہے یہ جو ہے پورا سیمپل سا ہے ابھی یہ سب بھی نہ جانے کعول ایک وچن کو لے لیتا ہے کہ کتابوں میں اس لئے مت مانو بدھ نے بتا اس لئے مت مانو ایسا بول دیا پر ایسا وچن بھی نہیں ہے دیکھئے یہ ہے ان دس کارنوں کو مت مانو کیسے مانو پھر یہ کارن جب جان جاؤ کہ یہ پاپ ہے تو یہ اکوصل ہے تو یہ غلط ہے تو نند نہیں ہے تو اسے مت مانو لوب سے یکت ہے تو وہ کارن اسے مانو پھر لے کچھ گیان کی بات سنیں کسی کی بات سنیں ابھی آپ دماغ لگائیے کہ یہ غلط ہے کی صحیح ہے اسے لوب بڑھتا ہے کہ لوب کمتا ہے کرود بڑھتا ہے کہ کرود کمتا ہے موہ بڑھتا ہے کہ موہ کمتا ہے اسے دماغ سے سوچنا چاہیے اسے سوچنا چاہیے اے بھگوان بودھی جی کا سوتر پیٹک میں اٹھارہ ہزار سوتر ہے جس میں سے ایک سوترہ بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ اٹھارہ ہزار کیا کم سے کم ایک ہزار بھی نہیں پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ بودھی کی بات دماغ مانو اور اس پڑھ کر کے دماغ سے سوچی کہ اس سے کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے اچھا یا برا اسے لوگ بڑھتا ہے کی کمتا ہے خود دماغ لگانا اسے کہتے ہیں صحیح بودھی استعمال کرنا بلکہ اسے نہیں ایک وچن کو پکڑ کر کے بولنا تو وہ لوگ بتا ہے کہ بھگون یہ لوب کرودمو آہت کے لئے ہوتا ہے دکھ کے لئے ہوتا ہے ابھی دیکھئے آپ لوگ سنے ہیں لارڈن کا بین لارڈن کا نام اس میں کتنا لوگوں کو مارتے گیا تو کیا بتا ہے بین لارڈن کیا بتا ہے لوگوں کو اپنا لوگوں کو بتا ہے دوسروں کو مارتے جاؤ اس کا آدمی لوگ جو تھا کیا ہوا ارے یہ ہمارا لیڈر بورا اس لئے بات مانتا ہے ہمارا لیڈر بورا اس لئے بات مانتا ہے کتنے لوگوں کو مارتے گیا اس میں کتنا ہتھی آئے ہوں یہ منوشوں کا لوگ سے یک تھا کی نہیں وہ لوگ سے یک تھا تو ان آدمی لوگوں کو گیان سے من کرنے کا کشمتہ نہیں مل پایا ابھی مان لیجئے بہت سارے انڈیا میں بہت سارے فیملی ہے بہت سارے گھروں میں بھلی دیتے ہیں پرانیوں کا بکری کا مرگا کا کہتے کیا ہے کہ یہ پرمپرا سے آ رہا اسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں پر اگر کوئی دیماغ والا وقتی ہے تو بدھی مان ہے تو سوچنا چاہیے یہ لوگ ہے یا لوگ ہے کرود ہے یا کرود ہے موہ سے یک تھے یا موہ سے یک تھے وہاں پر لوگ ہے کرود ہے موہ ہے اسے دیماغ سے استعمال کرنا کہتے ہیں بھائی گھٹنا یاد آگئی بھگوان بدھی جی کے سمیں ایک آدمی صوبہ صوبہ اسنان کر رہا تھا ندی میں صوبہ صوبہ ہم تھنڈ رہنا پانے میں تو بھگوان بدھی جی پوچھتے ہیں کیوں نے اسنان کر رہا ابھیتنا صوبہ صوبہ بولتا ہے کہ ہے بھگوان ہے سرمن جی ہے گوتم جی ہم کیا کرتے ہیں جو رات بھر پاپ کرتے ہیں رات میں جو پاپ کرتے ہیں صوبہ ہم پانے سے دھو ڈالتے ہیں اور جو دن بھر پاپ کرتے ہیں صوبہ ہم پانے سے دھو ڈالتے ہیں تو ابھی وہ وقت ویسا مت کیوں لے لیا یا تو وہ پرمپرا سے سنا ہوگا یا کوئی کتابوں میں لکھا ہوگا ابھی یہ دیماغ نہیں لگایا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ابھی دن بھر پاپ کر رہا نہیں رات میں پاپ کر رہا کچھ بھی کر رہا وہ پاپ ہو ابھی سوچ یہ کہ وہ بھگوان بدھی جی کے گیان کیوں سے ابھی سمجھ نہ کیا کہ ان وہ جو کر رہا وہ کوسل یا کوسل وہاں پر اکوسل ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے گلت ہے کیسا ہے گلت وہاں پر تو نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں وہ ایسا بھی مت بنا لیتا ہے بھگوان بدھی کے سمجھ ایک اور یاد ہے مجھے ایک تھا اس میں گروہ کے روپ میں فیمیس بھگوان بدھی کے سمجھ وہ کہتا تھا کہ چاہے کتنے بھی پرانیوں کو مارو اپنا مزا کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو کتنا بھی ہتیا کرو کتنا بھی ہتیا کروہاؤ پورا دھردی کا سارا آدمی کو بھی مار دو پھر بھی کوئی پاپ نہیں ہے پاپ کا فل نہیں ملتا تو اس کا کیا تھا وہ ایسا مت میں وہ فسا ہوا تھا تو ابھی وہ ایسا بتا کے بطا کے جانے کے بعد کوئی کوئی کا مت سے میچ ہو جاتا ہے تو کوئی کوئی آدمی لوگ اسی بات کو مانتا ہے وہ لوگ گھنٹ ہے کرنے لگتا ہے ابھی یہ دماغ نہیں لگاتا کہ یہ گلت ہے کیسا ہی ہے غلط ہے کہ صحیح ہے تو دیکھیں کتنا سوچ ویچار کر کے یہ کرنا ہے اس کے بعد بھگوان بودھ جی بتائیں کہ جو اکحسل ہے غلط ہے نیند نے اسے تیاغ دو پر یہ سب کارنوں کو بینا جانے یہ پورا سوتر کو ایسے بینا لیے لوگ کہتے ہیں کہ بودھ نے بھی بتا اس لئے مات مان اب کتنا لوگ ہیں اندھی سواس وہ لوگ اندھی بھی سواس فائلاتا ہے کیا کریں اب بھگوان بودھ جی پھر سے آگے بتاتے ہیں بھگوان بودھ جی کہتے ہیں پھر سے ماں آنو سوین سننے میں آیا اس لئے بھی مات مانو ماں پرمپر آئے پرمپرہ سے آیا اس لئے بھی مات مانو ماں ایتی کی رائے ایسا ہوا اس کے بعد ایسا ہوا اس لئے بھی مات مانو جیسے میں اس کا محضہ رن دیں گے تو کیسے کوئی کوئی لوگ کتھا بتاتے ہیں پورانی کتھا جو رچیت ہو بنایا گیا ہو کہتے ہیں وہ ایسے ہوا اس کے بعد پھر ایسے ہوا تو لوگ مان لیتا ہے بھگوان بودھ جی اس کا بتا ہے ماں پیٹہ کے سام پر دانی نے پوستکوں میں لکھا ہے اس لئے بھی مات مانو اس لئے بھی مات مانو ماں تھک کہے تو ترک کرنے سے میچ ہو رہا ہے اس لئے بھی مات مانو یہ بتاتے ہیں ہم ایک ایک سامپل ہم کوئی یاد آیا کوئی کوئی سیلنکا میں بھی ابھی ہم سیلنکا میں تو سیلنکا میں کوئی کوئی اندھوی سواسی ہے جیسے انڈیا میں رشی پتن نام ہے اسی پتن بارہ نشی میں بودھ گیا نام ہے سیلنکا میں بھی کوئی کوئی جگہ میں نام ہے کوئی کوئی جگہ کا بودھ گیا اسی پتن ہے تو کوئی کوئی آدمی کوئی کتاب پڑھ لیا ہے بھگوان بودھ جی کا جو جس میں بودھ گیا آتا ہے اسی پتن آتا ہے تو یہاں دیکھتا رہے بودھ گیا یہاں بھی ہے اسی پتن یہاں بھی ہے ایسا تو بودھ گیا اور اسی پتن یہاں ہے تو اس کا نصر بھگوان بودھ جی یہیں تھے ایکسا تو بھگوان بودھ کا جنم یہیں ہوا ایسا کر کے کیا کرتا ہے ترک سے ترک ملاتا ہے یہ تو صحیح لگ رہا اس کا دندوی سواس میں فس جاتا ہے وہ تک کہے تو ماں نئے ہے تو نیای کہنو سر میں چھو رہا اس لئے بھی مت مانو ماں آکار پریوی تک کہنے تھوڑا سب من سے سوچتا ہے من سے سوچنے کے لئے یہ تو صحیح لگ رہا ایسا کبھی اندوی سواس میں فس جاتا جیسے مان لیجئے کوئی کوئی لوگ کو دیکھتا نہیں ہے کیا سامانی آکھوں سے دیو لوگ نہیں دیکھتا ہے نارک نہیں دیکھتا ہے پریت لوگ نہیں دیکھتا برہم لوگ نہیں دیکھتا ہے اسور لوگ نہیں دیکھتا ہے ناغ لوگ نہیں دیکھتا ایسے بہت سار لوگ نہیں دیکھتا ہم لوگوں کے آکھوں سے کبھل دو ہی لوگ دیکھتا ہے ایک منوسیلو اور ایک جانور لوگ تو کوئی کوئی لوگ سوارے ہم لوگ کو دیکھتا ہی نہیں ہے ان لوگ بات منا لیتا ہے کہہ رہے جو سکھ بھوکتا ہے وہ سوارگ ہے جو دکھ بھوکتا ہے وہ نہ رکھ ہے سوارگر نہ رکھ اسی دھرتی پر ایسا اندر ویسواس بنا لیتا ہے ایسا اندر ویسواس بنا لیتا ہے سامانہ کچھ وہ سب کہاں دکھے گا اسی لئے تو بدھ لوگ جانب لیتے ہیں سانسار کا سارے رہاستے کو کھول کر کے اوزاغر کر کے دکھاتے ہیں سچائی دکھاتے ہیں سچائی ماں ڈٹھنے جانا کھنٹیا ماتواد میں فس کر کے بھی نہیں لینا ہے ماتواد میں فس کر کے ماں بھب روپتہ آئے ارے یہ تو بڑا ہی فیمس آدمی ہے اس کی بات ماننا چاہیے ایسے بھی مت لے لو ماں سامانہ نوگر ہوتی یہ تو گرو بتا رہا ہے اس لئے بھی مت مان لو بھگوان بدھ جی بتاتے ہیں کہ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کالامو یہ کسل ہے یہ کسل ہے یہ سہی ہے یہ باتیں یہ کارن گیانیوں کے دوارہ پرسند سے نہیں ہیں اسے پریکٹس کرنے سے اپنے جیون میں اپنانے سے ہت کے لئے ہوتا ہے سکھ کے لئے ہوتا ہے بھگوان بجی بتاتے ہیں اسے اپنا لو ان باتوں کو اپنا بھگوان بجی اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کالامو تمہیں کیا لگتا ہے گما نہیں کرتا ہے ویبیچار نہیں کرتا ہے ویبیچار بھی کیوں کرتا ہے یا تو لوب کے کارن یا کرود کے کارن یا مو کے کارن جھوڑ نہیں بولتا ہے تو بھگوان بجی بتائیں بھگوان بجی پوچھتے ہیں یہ کسل ہے کیا کسل ہے وہ لوگ بتائیں کسل ہے بنتے صحیح یا غلط ہے وہ لوگ بتائیں صحیح ہے وہ لوگ بتایا ہتھ کے لئے ہوتا ہے ہتھ کے لئے ہوتا ہے تو بھگوان بجی بتائیں اسے اپنا نہ ہے جو بات سن کر کے جب لگئی یہ کوشل ہے یہ صحیح ہے یہ گیانیوں کی دورہ پرسنس نہیں ہے اس سے لوب کرود مو دور ہوتا ہے اسے اپنا نہیں بتائیں بھگوان بجی اسے یہ بات بتاتے سے مجھے ایک گھڑنا یاد ہے دیکھئے کیسے کوئی کوئی مت میں فس کر کے غلط نیرنے لے لیتا ہے بھگوان بودھے کے سمیں کیا ہوا تھا کہ ایک بار ایک آدمی کا ایک لوتا بیٹا تھا مر گیا مر جانے کے بعد اس امسان گھاٹ میں جلا دیا تھا تو جہاں پر جلایا تھا جہاں پر تھا روج وہاں پر جا کر کہ روج روتا تھا روج روتا تھا ایک دن کیا ہوا بھگوان بودھ جی ملے بلے کیا ہوا بھائی دکھ ہی لگ رہے ہو کیا بتائیں بھگوان بودھ جی ہمارا ایک لوتا بیٹا تھا وہ مر گیا بھگوان بودھ جی بتائیں کہ ارے بھائی ارے بیکتی کیا ہوا ہے پریے لوگوں کے کارن دکھ ہی اتھپن ہوتا ہے اس لئے تمہیں بھی دکھ اتھپن ہو رہا اسے گست آیا نہیں 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 ایسا نہیں ہے پریے لوگوں سے دکھ نہیں سکھت پن ہوتا ہے ایسا بول کر کے وہ چلا گیا بھگوان بودھ جی آگے جانے کے بعد اسے کچھ جیوہ کھلنے والا لوگ تھا وہ لوگوں کو بولا وہ لوگوں سے ملا وہ لوگ پچھا کہا بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو وہ لوگ بولا کہ آج مجھے سرمن گاؤتم ملا ایسی ایسی بات ہی ہوئے وہ بتا ہے کہ پریے لوگوں سے دکھت پن ہوتا ہے میں نے کہا نہیں نہیں آپ گلت ہیں پریے لوگوں سے سکھت پن ہوتا ہے ابھی دیکھئے اس کا مت کہنے سار ان لوگ کا مت سیم ہو گیا ابھی وہ لوگ بولا اس کو کہ تم بلکل صحیح بتا ہے پریے لوگوں سے سکھت پن ہوتا ہے ابھی یہ بات پورا نگر میں ہر جب بجلی کی طرح پھیل گئے کہہ رہے ایک آدمی بھگوان بودھ کے موہ پر بول دیا بھگوان بودھ کو سکھا دیا بھگوان بودھ گلت بولے ابھی یہ بات محل میں بھی چلا گیا کل سر راجہ کے پاس بگیا کل سر راجہ اپنی پتنی کے پاس گیا ملی کا نام تھا اس کا اسے جا کے بولا کیا رہے دیکھو ملی کا ایسا ایسا بات فیل رہا ہے جو بھگوان بودھ کو ایک آدمی سکھا دیا بات کہ پریے لوگوں سے سکھت پن ہوتا ہے دیکھو تو بھگوان بودھ کیسے بینا سوچ سمجھ کے بول دیا کہ پریے لوگوں سے دکھت پن ہوتا ہے ابھی دیکھئے راجہ ہو کر کے بھی اس کے پاس دیماغ نہیں تھا ترانت اسی باتوں کو نگل گیا کہ صحیح پریے لوگوں سے سکھت پن ہوتا ہے ابھی دیکھئے وہ رانی بودھ مانتی وہ سیدھا نہیں مانے وہ ایک آدمی کو بلائی بودھ مان آدمی کو بولی جاؤ بھگوان بودھ کے پاس جاؤ ایسا ایسا بات ہو رہا اس کا عرد کیا ہے پوچھ کر رہا وہ گیا بھگوان بودھ سے پوچھا کہ بھگوان ایسا ایسا بات فیل رہا ہے پریے لوگوں سے سکھ ملتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں پر آپ بورے ہیں دکھ ملتا ہے یہ کیا کیا جنجد ہے جنجال کیا ہے عرد سمجھائی بھگوان بودھ جی بولی کہ اتنا دور مات جاؤ تم کو یاد ہے اسی گاؤں میں فلنا پریوار میں ایک پتی کا ایک پتنی مر گئی تھی یاد ہے وہ کتنا رویا تھا بولا بھگوان بہت رویا تھا کیا ہوا پریے لوگوں سے اتنا رونا پڑا بھگوان بودھ جی یاد ہے فلنا گھر میں اس کا ایک لوتا بیٹا مر گیا بچپن میں کتنا رویا تھا اس گھر کا لوگ یاد نہیں ہے وہ بتا یاد ہے بھگوان بہت رویا تھا بھگوان بودھ جی بولی یہی تو بات ہے پریے لوگوں سے دکھ ملتا ہے بھگوان بودھ جی بولی اور ایک فیملی یاد ہے اسی فیملی میں ایک جوان لڑکا اور لڑکی سعادی کرنے کے لئے ریڈی ہوا پر اس کے گھر کے لوگ انکار کر دیئے انت میں وہ لوگ کیا کیا دونوں بات کر کے لڑکا لڑکے دونوں بات کیا کیا دیکھو ہم لوگ کو اس جیون میں ایک ہونے کا موقع نہیں مر رہا ہے اس لئے ہم لوگ پر لوگ میں ایک ہو جائیں گے اگلی جنہ میں ہم لوگ ملیں گے ہم لوگ اسی جنہ میں مر جاتے ہیں ایسا کر کے لڑکا کیا کیا تلوار سے لڑکی کو بھی مار دیا انہوں کو دکھ ملا تو یہ ہی سچا ہی ہے ابھی یہ آدمی جا کر کے ملکہ کو بتایا پورا سچا ہی ابھی ملکہ راجہ کے پاس گئی راجہ کو بتائی کہ ہے مہاراج جو ہم لوگ کا ایک لوتا بیٹی ہے جو ایک بیٹی ہے اس کا نام ہم کبھی یاد نہیں ہے وہ تمہیں آپ کو پریہ ہے کیا تو بہت کیا بہت رہی وہ کتنا پریہ ہے ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہے ہم بہت مانتے ہیں اس کو ابھی وہ پوچھتی ہے کہ ابھی اسی اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو اگر وہ مر جائے گی تو ایسے جائے اسوب مط بولو اسوب مط بولو وہ مر جائے گی تو ہم جندہ رہ پائیں پائیں گے کہ ہم نہیں رہ پائیں گے ہم کو ڈوٹ ہے ہم کو کچھ بھی ہو سکتا ہارڈ اٹکا سکتا پھر وہ ملکہ پھر بولتی ہے کہ ہم کیا آپ کو پریہ ہیں کیا وہ خود کے بارے بولتی ہے تو تم پریہ نہیں ہوگا تو اور کن پریہ ہوگا مجھے مجھے تو مط اند پریہ ہو وہ کہتی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اگر ہم مر گئے تو ایسے 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 مط بولو اسوب بات مط بولو اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو ہم رہ نہیں پائیں گے ہم مر جاؤ گے کبھی کبھی ہم کو رہ سہ نہیں پائے گا وہ کہتی ہے اسی لئے بھگوان بودھ بولے ہم پریہ ہیں اسی لئے تو آپ کو دکھ ملتا ہے ملے گا ہنت میں اسی لئے بھگوان بودھ جی بتا ہے پریہ لوگوں سے دکھت پن ہوتا ہے کر کے اس کے بعد راجہ کو سمجھ میں آکے بھگوان بودھ صحیح بولے کتنا صحیح بولے بھگوان بودھ جس اور تھے اسے اور مل کر کے پرنام کرتا ہے بھگوان بودھ کو ناموتس بھگوٹورہتو سمبودھس کہے کر تو دیکھئے ایک راجہ ہو کر کے بھی تورنت سننے میں تورنت وہ مان لیا یہ سب استعمال لہیں گیا تو دیکھیں کتنا بدھی مطا چاہیے سارے باتوں کو سمجھنے کے لئے سارے باتوں کو سمجھنے کے لئے تو ابھی بھگوان بودھ نہیں ہے تو ان کا گیان سب کہاں ہے پورے سوتر پیٹک میں بھرا ہوا ہے تو اسے دھیرے دھیرے سمجھنا ہوگا اٹھارہ ہزار سے کم سے ایک ہزار بھی پڑھئے دیکھئے سمجھ کر کے کہ اسے لوگ بڑھتا ہے کی کمتا ہے کرود بڑھتا ہے کی کمتا ہے لوگ کمے گا ہی کمے گا کرود کمے گا ہی کمے گا موہ کمے گا ہی کمے گا یہی سچا ہی ہے سچا ہی ہے پر یہ سارے باتوں کو بینا جانے اگیانی جن کہتے ہیں کہ ارے بودھ نے بتا اس لئے بھی مت مانو اپنے دماغ سے سوچو آج کل کے لوگ دماغ سے سوچنے کے کارن ہی آج کل کے لوگ تو پورا گلت میں ہی فسے ہوئے ہیں آج کل کے لوگوں کو کیا لگتا کہ ارے کوئی کو لوگوں کو لگتا کہ ارے جیوان منوس سے جیوان ملا جیتنا مزا لینا سب مزا لیلو ہتیا کرنا چوری کرنا سیکس کرنا سب کرتے جاؤ دماغ سے یہی سوچتا اج کل کو ان لوگو صحیح لگتا وہ کرتا کیا ہوا یہ گلت کر رہا نہ بولو گلت کر رہا کوئی کو لگتا ارے اپنا مزا کے لیے جتنا مردر کرنا کرو ان لوگ اپنا دماغ سے سوچتا کہے رہے جتنا کرنا کرو مر ان لوگوں کو وہ صحیح لگتا ہے پر وہ کیا غلط ہے تو سامان ایسے نہیں دیکھنا ایسے دیکھنا یہ کوسل ہے کی آکوسل ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے پوڑنے ہے کہ پاپ ہے گیانیوں کے دوارا نند نہیں ہے پرسنس نہیں ہے اسے پریکٹس کرنے سے ہت کے لیے سکھ کے لیے ہوتا ہے یا اہت کے لیے ہوتا ہے وہ ایسے دیکھنے کے لیے بتائیں تو اس پرکار یہ بتانے کے بعد بھگوان بدھی بتائیں اس پرکار لوب دویش مو اکوسل ہے یہ سب بتانے کے بعد بھگوان بدھی جی کہتے ہیں کہ ابھی بھگوان بدھی جی بتاتے ہیں اس پرکار گیانی آرے شیشے بھگوان بدھی کو آرے شیشے اس پرکار سمجھ کر کے دسو دسہوں میں ماہتری فائلاتا ہے بھگوان بدھی کہتے ہیں دسو دسہوں میں اپرمان روپ سے سبھی پرانیوں کے پرتی ماہتری فائلاتا ہے کارونا فائلاتا ہے مدیتا فائلاتا ہے اوپیکشا فائلاتا ہے مہتری ارثات سبھی کا مانگل کامنا کارونا ارثات دیا مدیتا ارثات دوسروں کا اونتی کو دیکھ کر کے خوش ہونا پرسانسہ کرنا اندر سے خوش ہونا ارشانہ کرنا مدیتا اوپیکشا ارثات سکھ دکھ میں سمان روپ سے رہنا تو اس پرکار فائلاتا ہے تو بھگوان بدھی کہتے ہیں اس پرکار ماہتری کرونا مدیتا اوپیکشا فائلانے سے اور اس پرکار گیان سے پریکٹس کرنے سے بھگوان بدھی کہتے ہیں اس پرکار کو چار پرکار کا سکھ چین ملتا چار پرکار کا بھگوان بدھی کہتے ہیں کہ اگر پرلوک ہے تو اچھے بورے کرموں کا فائل ہے تو ہم تو ضرور اچھا جگہ پر جنم لیں گے کیونکہ ہم غلط نہیں کرتے ہیں ہم اکوصل نہیں کرتے ہیں ہم پاپ نہیں کرتے ہیں بھگوان بدھی کہتے ہیں کہ اور اس پرکار کو ایسا سکھ چین ملتا کہ کوئی کوئی لوگ نہیں مانتے ہیں کہ پرلوک نہیں ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میرا پرلوک نہیں ہوگا تو میں یہاں بھی مہتریادی کرنے کارن مجھے کوئی دخ نہیں ملے گا کیونکہ ہم مڈر نہیں کرتے ہیں مڈر کرنے کارن اس لوگ میں کشت ملتا ہے چوری کرنے کارن ڈنڈ ملتا ہے ہم تو وہ سب نہیں کرتے ہیں اس کارنہ thread مجھے سکچین ملے گا بھگوان مجھے کہتے ہیں کہ اگر پاپ کا فل ہے تو مجھے وہ پاپ کا فل نہیں ملے گا پوڑنے کا فل ہے تو مجھے پوڑنے کا فل ہی ملے گا ایسا بھگوان بودھ جی بتاتے ہیں یہ سب بتانے کے بعد اب یہ سب پورا بتا ہے ابھی بتائیے وہ لوگ بودھش تھا وہ لوگ بودھش نہیں تھا فرسٹ ٹائم گیان سنا اس کے بعد وہ لوگ سمجھ گیا کہ ارے یہ بھگوان بودھ جی جو بتا رہے ہیں پورا کا پورا صحیح ہے لوب کرود مو ویکتی کی اہت کے لئے ہی ہوتا ہے ایسا ہے تو ان کا راستہ پر چلیں گے تو کبھی بھی ہم لوگ سے غلط نہیں ہوگا ایسا ہے تو یہ مارگ سہی ہے ان لوگ دماغ سے سمجھ گیا ان کا جیان کے راستہ پر چلیں گے تو یہ سب دور ہو جائے گا گندے کی اس پرکار ہونے کے بعد وہ لوگ بھگوان بودھ کے شرم جاتا ہے کیسا کہہ کر کے کہتا ہے ابھی کھنٹنگ بھو گوتما ابھی کھنٹنگ بھو گوتما بھگوان بڑا ہی سندر ہے بڑا ہی سندر ہے نی کج تنگ باو کج اولڈے کو سیدھا کر دیا جیسا اندکاری نیوہ تیل پر جوتن دھاری چاکھومان تو روپانی دکھن دکھن تی تھی اندکار میں ہاتھ میں دیا جلا کر کے دکھانا جیسا بھٹکے ہوئے کو صحیح مارک دکھایا جیسا یہ بھگوان آپ نے ہم لوگوں کو صحیح مارک دکھایا یہ بھگوان ایسا ہے تو ہم لوگ آج سے جیون پریانت کے لیے اند سمائے تک ہم لوگ بھگوان بودھ کا شرن جاتے ہیں بھگوان بودھ کی سری سدھرم کی شرن جاتے ہیں بھگوان بودھ کی سراغ سنگ کی شرن میں جاتے ہیں ایسا کر کے وہ لوگ شرن گیا تو دیکھیں یہ تھا پورا کا پورا کھالام سوطر تو اسے صحیح سے جاننا پڑے گا صحیح سے لیں گے تب ہی اس کا عرض سمجھ میں آئے گا نہیں تو آج کل کیون اسے سوطر کا ایک دو اچھن کو لے لیتے ہیں اور پھر گربل کر دیتے ہیں بھگوان بودھ جی بتا ہے صحیح سے اکر اس دھرم کو نہیں لے گا تو وہ ایک طرح سے ساپ کی پوچھ سے پکڑنا کا جیسا ہوا ابھی ناغ کا پوچھ سے پکڑیں گے تو کیا ہوگا ناغ ڈس لے گا نا خود کو کشت ہوگا ویسے ہی بھگوان بودھ جی بتاتے ہیں ایک سوطر میں الگدو پمناموں سے سوطر کا کہ گلت پرکار سے اسی دھرم کو لیں گے تو آنت میں خود بھی اندوی سواس فائلائیں گے مرنے کے بعد اس کا جنم درگتی موٹا اس لئے پورا سوچ سمجھ کر کے ہی لینا چاہے اس لئے اسی سوطر کے انوصار ہم سبھی لوگوں کو لوب کرود موہ کو دور کر کے الوب ادویش اموہ کو پانے کا بھاگ گے ہم سبھی لوگوں کو مل جائے ایسا آسیرات کرتے ہیں نامو بودھائے لینا چاہے